نمسکر دوستو میں بدھویلا سریکوار دوستو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا اور سب سے پہلے دوستو بتا دوں یہ ویڈیو بہت مجھے دار ہونے والی ہے اور بہت اچھی جانکاری آپ کو ملنے والی ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک دیکھئے دوستو اس میں کیا ہی سٹارٹ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو اسٹارٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ پھر میں بتاؤں گا اس میں کیا دکت ہے یہ دیکھئے دوستو تو دوستو اس میں سمسیا کیا ہے کہ یہ جو انجن ہے سٹارٹ نہیں ہو رہا تو سٹارٹ انجن نہیں ہوتا جب تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کمپریسر پہلے پہلے تو سب سے پہلے چک کرتے ہیں کمپریسر اور اس کے بعد پھر ہم آگے کام دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کا کمپریسر چک کیا لیور ہم نے نیچے کر دیا ہے پھر اس کا جو کمپریسر ہے وہ کمپریسر نہیں آرہا تو ہوتا کیا ہے کہ جب انجن بہت دنوں تک یا رکھا رہنے سے یا آپ مہینے دو مہینے میں سٹارٹ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے جو انجن کی والے ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی جنگ لگنے کے کارن اس کا جو کمپریسر ہے وہ ویک ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہم ان کو چاروں نٹ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ہیڈ نکالتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہیڈ میں کیا لکھتے ہیں دونوں والا خراب ہیں یا ایک تو ہم نے ہیڈ کو نٹ کھول لیا ہے جب ٹائٹ کروں گا تب میں اچھے سے پوری جانکاری دوں گا کیا 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 نہ ہے ابھی تو ہم کھولنا ہے تو کھولنے میں کوئی لکھتے ہیں آرام سے کھول لینا تو دیکھ سکتے ہیں یہ رہن لائنر ہمارا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کمپریسر رنگیں بناتی ہیں رنگیں تو اس میں صحیح ہیں کیا ہے کہ یہ بہت دن سے رکھا تھا ایسے ہی اسٹارٹ نہیں کیا گیا تھا اس لیے وال ہی خراب ہو سکتے ہیں تو والچیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ تو میں ساپ کر دوں گا بعد میں کپڑ لگا کے تو والچیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے میں جو آپ کو دکھانے والا ہوں اور دوستوں اس ویڈیو کو لاش تک دیکھئے تو جس سے آپ کو کوئی دکھت نہ ہو تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس والوں میں پانی ڈالتے ہیں ہے ایئر کلینر اور سیلنسر سے جب پانی ڈالتے ہیں تو اگر وال لیک ہوئی تو پانی نکلنے لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر پانی کے لیکے جا رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ دیکھئے دوستوں ایک اس کا وال گریننگ پاودر ہوتا ہے وال جو گرین کیا جاتا ہے میں آپ کو بغل میں ایک فوٹو دے دوں گا آپ دیکھ لینا اس کو کیا نام اس کا اور آپ مارکٹ سے لا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھو میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو یہ پاودر جو ہے تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں کہ اگر کہیں کام پر جائے تو کوئی دکھت نہ ہو مجھے گھر نہ جانا پڑے یا لانا نہ پڑے تو میں لے کر ہی اکثر چلتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں یا بنانے تو اس سے بہت ہمیں دکھت نہیں ہوتی اور آرام سے ہم کام کر سکتے ہیں اور دوستوں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب تو کریے گا ہی اور دوستوں نیکسٹ ویڈیو جب آئے گی جب آپ اس ویڈیو میں کم سے کم تین سو لائک کروا دیں گے اور اس کے بعد میں اگلی ویڈیو دوں گا کہ انجن سٹارٹ نہ ہو اور کمپریسر بھی صحیح ہو اور پمپ نوجل تیل بھی دے رہا ہو اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اسی والی آئے گی پر اس کے پہلے آپ کو اس میں تین سو لائک کروانے ہوں گے آپ اپنے دوستوں کو سیئر کریے اور جو آپ کو انجن کا کام سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی سیئر کر سکتے ہیں اور آپ تو لائک کریے گئے اور اس کے بعد دوستوں ہم نے پاوڈر لگا لیا ہے اس کے جو پچکس ہوتا ہے اس کو ڈرائیور اس کی مدد سے ہم اس کو گھومائیں گے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ کو گھومانا ہے تو اس سے کیا ہوگا جو پاوڈر ہوتا ہے اس میں بہت سے مطلب موٹا سا ہوتا ہے وہ لوہا کو کٹ دیتا تو جو کٹے گا تو وال جو ہماری فکس ہو جائے گی اور آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم جب تک آپ کو کرنا ہے جب ایک ساؤنڈ وال کا ساؤنڈ بدل جاتا ہے جب آپ کافی دن کام کرتے رہو گے تب پاتا چل جائے گا پر آپ کیا کریے کی پانی ڈال کے پھر سے چک کر لیجے جب وال آپ گرین کر چکے ہوں لگ بک ایک ٹیس منٹ تک کرنا ہوتا ہے دو منٹ آپ جب تک مطلب بند نہ ہو جائے اور یہ دیکھئے دوستوں کو ہم نے اس کو تو گرین کر لیا ہے اور دوسری والی کو بھی کر لیا ہے ہم نے سوچا کہ دوسری والی آپ کو دکھائیں ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا تو ایک کو ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے دیکھ لیجئے کتنی اچھی چمک ہو گئی ہے اور اسی طرح آپ کو کرنا ہے کہ چاروں طرف اچھا ساف ہو جائے گا جب آپ گرین کرو گے تو دوستو یہ بہت ایمپورٹٹ چیز ہوتا ہے اس کو آپ ہمیشہ دھیان دیجئے نہیں جو ہے دھوہا دینا کبھی بھی بندر نہیں کرے گا تو سب سے پہلے دوستو اس کو ساپ کر لیجئے اور یہ جو انجن کافی دن رکھا ہونے کے قارن تو اس لائنر پر موویل ڈال دیجئے جس سے کی رنگیں ہماری خراب نہ ہو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آرام سے ہیڈ بیٹھا دینا ہے اور گیس کیٹ دیکھ لینا گیس کیٹ پھٹنے نہ پائے اگر گیس کیٹ پھٹ گئی ہو تو آپ گیس کیٹ چینج کر دیجئے اس کے بعد ہم نے اس کے چاروں نٹ ٹائٹ کر دی ہیں اس کے بعد یہ لگا دیا ہے اور اس کے بعد دوستو اگر ٹیپٹ سیٹنگ آپ کو ویڈیو چاہیے تو ویسے بھی میرے ایک چینل پر الگ سے پڑا ہے کہ ٹیپٹ مال لو کسی بھی انجن کی سیٹ کر سکتے ہیں وہ مطلب پڑا ہے کہ ٹیپٹ سیٹ کر سکتے ہیں اور ایسے بھی آپ پسٹن ٹاپ پہ کر لیجئے اور ٹیپٹ میں بیچ کا گیپ کم کر دیجئے تو ایسے بھی صحیح ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں اور ایئر کلینر ہم نے نکال لیا اس کا اور اس کے بعد اسٹارٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی نمسکر دوستوں میں بودھی بلا سوائکوہ جیسا کہ دیکھا دوستوں یہ انجان جو تھا بہت زیادہ آف ڈاؤن آف ڈاؤن کر رہا تھا اور تیل کی سپلائی میں نے اچھی کر لی پھر بھی یہ آف ڈاؤن آف ڈاؤن نئی بند ہو رہا تھا تو اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ آپ کو یہ اگر یہ آپ کی سمجھ سے آ رہی ہے تو اس انجان کو مطلب آپ کی انجان میں سمجھ سے آ رہی ہے تو آپ کیسے صحیح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سوچیں کہ جو آف ڈاؤن ہوتا ہے وہ یا تیل کی سپلائی سے کم زیادہ ہو تب آف ڈاؤن ہوتا ہے اور جب تیل مالو کیا ہوتا ہے کہ تیل کم زیادہ گیا تو انجان آف ڈاؤن تو ہوتا ہی ہے آف ڈاؤن آف ڈاؤن اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مالو سمتنگ یہ سونچ لو ہو کہ آپ کی کنیکٹنگ کی بوس جو کنیکٹنگ کی بوس ہوتی ہے گزن پین بوس ور بوس اور جو سی آر ہوتی ہیں اور یہ جو مطلب بائرنگ ہوتی ہیں اگر سی آر کا مطلب جو گائپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا سی آر جو ہوتی ہیں مالو براس جو ہوتی ہیں وہ کٹ جائیں تو پھر انجان جو ہے آپ ڈاؤن آپ ڈاؤن ہوتا رہے گا وائٹ سموگ دینے لگے گا اور دوسری بار دوستوں یہ ہوتا جو کنیکٹنگ ہوتا ہے جو کنیکٹنگ کا بوس ہوتا ہے اگر وہ بھی کٹ جائے تو یہ دکت آنے لگتی ہے کٹ کٹ کی آواز آنے لگتی ہے انجان میں اسٹارٹنگ کرتے سمائے اور یہ آپ ڈاؤن آپ ڈاؤن ہونے لگتا ہے اور دوستوں یہ جو کرنگ کی بیرنگ بھی ہوتی ہیں اگر یہ کٹ جائے تو انجان جو ہے برابر نہیں چلتا یہ ہوتی ہے دوستوں میں نے اس کا کرنگ کھول لیا ہے پہلے کیا نمبر تھا پہلے نمبر تھا بیس براس جو ہوتی ہیں سیار کی براس کا جو نمبر تھا وہ تھا بیس اب پہنچ گیا ہے پچا وہ ستر اب جو پہنچ گیا ہے ستر تو بھائی صاحب آپ سون سکتے ہیں پچاس نمبر کٹ گیا تھا کرنگ اس کا اس لئے مجھے اس کا پورا کھولنا پڑا اور اس کو میں کرنگ بنا لائے ہوں اس کے بعد اس کو میں نے ریپیئر کیا ہے بھی اور ابھی میں نے پورا نہیں باندھا کیوں اتنا ہی باندھا ہے کہ رنگ تک اس کے بعد آج میں ٹائمنگ وغیرہ سب باندھوں گا اور اگر آپ کو ٹائمنگ کا ویڈیو ویسے ہے میرے چینل میں اگر چاہیے تو پھر بتانا ویسے میں بھی بنا دوں گا ٹائمنگ کا اور اس کے بعد دوستو ان میں بیٹ آپ کو کیسے لگانا ہے میں بتا دوں آپ کو یہ جو ہنسہ ہے یہ اندر طرف رہے گا یعنی مطلب اندر مطلب ایسے رہے گا مطلب باہر طرف مطلب باڈی طرف اور دوستو کئی سے بیٹ آتے ہیں جن میں سے نٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم جادہ مطلب اس طرف کم اس طرف جادہ ہوتا ہے تو جس طرف ہنسہ جو ہنسہ جادہ والا بھاگ مطلب جتنا کم ہو سا کہ باڈی سے دور ہی رکھی ہے بیٹ کو تو ایسا آپ کو لگانا ہے کہ باڈی سے دور ہو جائے اور کنیکٹنگ طرف مطلب بھیتر طرف آ جائے مطلب صحیح سے مطلب باڈی جو ہوتی ہے باڈی سے جتنا دور آپ کا رکھ سکیں اتنا دور آپ رکھ سکتے ہیں اس کو بیٹ کو جس سے باڈی میں کوئی دکت نہ ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا بیٹ لگانا بلکل آسان ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے اور دوستو ایک چیز کا دھیان ہمیسا دے بیٹ ٹائٹ کرتے سمیں اچھا لاکھ لگائیں اور اس کے بعد آپ ٹائٹ کرنے میں کوئی بھی مطلب کمجوری نہ کریں جتنا آپ ٹائٹ کر سکیں اتنا ٹائٹ کریں اور اس کے بعد اگر ٹائٹ نہ کیا تو پھر ٹوٹنے کا ڈر ہے نیند فٹ بھی سکتا ہے تو چلیے دوستو میں بیڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرنا اور ٹائمنگ کا ویڈیو میں لے کر آؤں گا